فواج چودی صاحب آپ کی جماعت اور وفاقی حکومت جو ہے وہ انہی انہی آرگرمنٹس میں یہ جو لیگل قسم کے آرگرمنٹس ہیں کہ یہ طریقہ ہے صوبہ بنانے کا اسی بے فسے رہیں گے یہ کراچی کے شہر کے لوگوں کے جو حالات ہیں اور جو وہاں پر اس وقت انسانی زندگی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو ریلیف دینے کے لیے کوئی میننگفل وی فورڈ بھی کوئی نکالے گا کچھ کرے گی فیڈل گارمنٹ پہلی بات تو یہ ہے مہید پیزازہ صاحب اگر آئین کے اوپر مکمل عمل در آمد ہو جائے نا تو یہ بحث کافی حد تک ویسی ریلیونٹ نہیں رہتی آئین کیا کہتا ہے آرٹیکل وان پورٹی یہ ہے وہ بائنڈ کرتا ہے صوبہ کو کہ وہ جو پروینشل ریسورسز ہیں وہ ڈسٹرکس میں جو ہے وہ پروینشل فائنس کمیشن ایب آٹ کرے گے اور ایڈنیسٹرٹیو پلیٹیکل اور فینینشل ریسورسز جو ہے وہ ڈسٹرکس کو ڈیوالف کریں گے یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو لوکل کومنٹ ہوا اس میں بڑا زبردست کام یہ ہی کیا گیا تھا کہ جو کراچی کی ساری ترقی ہوئی آخری تو مشرف صاحب کے دور میں ہوئی نعمت اللہ صاحب نے کی پھر دو اپنے آئے دوسرے میر آئے مصطبع کمال آئے ایکچول تو وہ پروینشل مشرف صاحب کی پیچھے جو پروینشل فائنس کمیشن ایب آٹ تھا اس کی طاقت تھی جس کی وجہ سے کراچی میں ترقی ہو سکی اب اس کے بعد پنجاب میں بھی ہم نے آج دیکھا کہ سارم میں بہر زبردست کام کیا پارٹی کی حکومت میں جب ہوئی تیروی اٹھارویں ترمیم ہوئی اس میں یہ ہوا جو مشرف صاحب کے دور میں کمی رہ گئی تھی یعنی سینٹر سے ڈیولوشن نہیں ہوئی تھی اٹھارویں ترمیم نے سینٹر سے ڈیولوشن کر دی لیکن جو غلط کام ہوا وہ یہ ہوا کہ سوپوں نے جو ڈیولوشن ہوئی تھی سوپوں سے ڈسٹرک کو وہ واپس لے لی اب وہ کیا رہا ہے اب تقریبا جو سندھ ہے اس کو تیرہ چودہ ٹریلین روپیہ ملایاں دس سالوں میں پنجاب کو سترہ اٹھارہ ٹریلین روپیہ بلکہ انیس ٹریلین روپیہ ملایاں اس طرح سے کے پی اور کلوچستان کو لیکن وہ کیا رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ چیف منسٹر اور چیف سیکٹری بیٹھ جاتے ہیں پروونسز میں بادشاہوں کی طرح اور وہ ڈیولوشن کا نام نہیں لے رہے اب سپریم کورٹ نے بھی جو آج تو دیئے لیکن سپریم کورٹ آرٹیکل وان فورٹی اے کا کیس پینڈنگ میں خلق کم کم چار سال سے پینڈنگ ہے وہ جو ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا اور پیڈل کیابنٹ کم از کم تین دفع کہہ چکی ہے مہینوں میں کہ پروونشل فائننس کمیشن اوارڈ کرنا چاہیے وہ کیپی اور پنجاب میں ہی ان فورس نہیں ہو رہا سندھ میں تو جو ہے وہ کیسے کریں گے تو جب تک پروونسل سسٹمز جو ہیں وہ اپنے اس چیز کو نہ رکیقنائز کرے کہ ہم نے ڈسٹرک گورنمنٹ کے ساتھ وسائل شیئر کرنے ہیں ایڈونسٹریشن شیئر کرنی ہے اور ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ریسورسز ہیں شیئر کرنے ہیں اور ایکوٹیبل بیسز پہ شیئر کرنے ہیں یہ مسئلہ ایسے چلتا رہے گا دیکھیں اس میں میں آپ سے بلکل صحیح اب مجھے پورے یقین ہے کہ سعید گنیس صاحب نے بہت غور سے اس کو سنا ہوگا سعید گنیس صاحب بڑے سبسٹینشن و ویٹی آرگومنٹ نہیں ہے فواد چودی نے ریکارڈنگ دیس لوپی گورنمنٹ میں اس دوہزار ایک کے نظام کا بھی حصہ رہا ہوں میں یو سی ناظر رہا دونوں ٹرمز میں کراچی کی کانسر میں دونوں مرتبہ لیٹر اپوزیشن رہا تو میں نے اس قانون کو بھی دیکھا ہے سمجھا بھی اس میں کام بھی کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ قانون اتنا ہی اچھا تھا دوہزار ایک والا جس کو آج لو بہت سمجھتے ہیں کہ اچھا تھا کسی ایک صوبے نے بھی اس کو ریٹین نہیں کیا ایون دوہزار ایک میں ایمکیوم نے اس کی مخالفت کی اور انتخابات کا بائیکارڈ کیا تھا بلدیاتی انتخابات کا ایمکیوم نے خود بائیکارڈ کیا اور اس کو برا قانون کہا تھا بیارہ دوہزار پانچ میں انہوں نے الیکشن اڑا تو اگر کوئی ایک ایسا قانون جو پنجاب میں نہیں ہے کیپی میں نہیں ہے بلوچستان میں نہیں ہے اسلام آباد میں نہیں ہے ہمیں یا کہا جاتا ہے کہ وہ قانون بنا لے آپ آپ آرٹیکل ون فوٹی اے منٹ کر لیں سرکار آپ فوادسار وکیل ہیں میں آپ سے بیعث نہیں کر سکتا لیکن ون فوٹی اے میں جو لکھا ہوا ہے اس میں کہاں لکھا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل ون فوٹی اے نے اس بات کو گیرنٹی کیا ہے کہ صوبے کے اندر لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہوگا ہر صوبہ اس کو قائم کرے گا یہ کہا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پولٹیکل ایڈنسٹریٹیو فائننشل اختیارات ہوں گے آپ کا خیال کچھ اور طرح کا ہو سکتا ہے میرا خیال سر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں سر میں نے پڑھا سنا دیتا ہوں سر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں پڑھے سر سب سکرین پر بھی اس کو دکھا دیں گے دیکھیں پڑھے دیکھیں ون فوٹی اے میں لکھا ہے ون فوٹی اے کا ٹائٹل ہے لوکل گارمنٹ اس میں لکھا ہے ایچ پروینس شل بللو اسٹیبیلش او لوکل گارمنٹ سسٹم and devolve political administrative and financial responsibility and authority to the elected representative of the local government جب آپ کا میر دہائی دے رہا ہے کراچی کا رو رو کے وسیم اختر کے نہیں ہے میرے پاس یہ administrative authority آپ سمجھتے جھوٹ بول رہے ہیں اچھا یہ رک جائے 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 دوستر آپ بات سوریں اب وہ کیا گیا تھا کہ elected representative کو دیں گے دیں گے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے elected representative کو اپنی دانس کے مطابق political administrative financial اختیارہ دیئے ہوئے آپ بھی سیڈی کر سکتے ہیں ٹھیک آپ کو حق ہے میرے ساتھ کو حق ہے مجھے یہ بتائیے کیا پنجاب میں elected representative ہیں آج ان کو term پوری کرنے دیئے انہوں نے کے پی کے اندر ہیں انہوں نے دوبارہ election کروائیں بلوشستان میں election کروائیں انہوں نے جہاں دیکھیں آئین کی آئین کی میری بات سنے آئین کی جو gross violation ہے جو gross violation ہے 141 کی جس میں کہتا ہے کہ elected representative ہونے چاہیے نہ پنجاب میں ہیں نہ kp میں ہیں نہ بلوشستان میں ہیں اسلام آباد طالعے کو انہوں نے فارق کر دیا تھا وہ court میں اس کو بال کر دیا اب یہ ہمیں کہتے ہیں جو صوبہ elected representative کو ان کی مدد پوری کرنے دی رہے ہیں اور دوبارہ election کروائیں آپ نے local government کا کہا تھا وہ کہتے ہیں local government ہے نہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے محید صاحب پہلی بات جو ہے کہ سعید غری صاحب نے میری بات نہیں سنی میں نے تو پہلی کہا کہ پنجاب اور kp لوکل government میں باقیوں کو کیسے کہیں میں نے تو پہلی آپ کو یہ کہا اچھا نہیں آپ میری بات سنیں دوسری جو آپ نے کہی ہے کہ جو devolution ہے وہ تو میری مرضی ہے میں کتنی devolution کروں میں اس سے زیادہ کروں یا اس سے کام کروں آپ ایسے نہیں کر سکتے جو legal principle ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے original law میں جتنی devolution ہوئی ہے آپ اس سے زیادہ تو کر سکتے ہیں آپ اس سے کام نہیں کر سکتے اور خود سندھ گورنمنٹ کا جو موقف ہے nfc award کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں نہیں آپ nfc award کو بڑھا سکتے ہیں آپ کام نہیں کر سکتے ہیں اور یہی جو ہے article 160 میں آپ نے ڈالا بھی ہے آپ جو principle nfc award کے لیے بات کرتے ہیں آپ کراچی کے لیے اس principle کو وائلٹ کرتے ہیں آپ جو بات nfc award کے لیے کرتے ہیں آپ اپنی local government powers کے اوپر وائلٹ کرتے ہیں ایک موقف رکھے نہ جیسے میں نے یہ موقف نہیں ایک موقف آپ حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ نغرک کیا ہے جو اپنے local government نہ کرانے کے اور revolution نہ کر کے خیبر کو پختل آپ کو بھی فوری طور کے اوپرے کرانا چاہیے صرف میں صرف میں صرف آخری ایک point یہ میں دے دوں دیکھئے یہ جو concept ہے چیف منسٹرز کا اور ہماری جو political parties کا کہ صرف چیف منسٹر کو تتنا طاقتبار کر دیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی مرضی کا کوئی چیف منسٹر لگا لیں اور پھر وہ سارے معاملات جو ہم اپنے کنٹرون میں نے بائیس کروڑ کی عبادی ہے یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا آپ کو devolution کرنی پڑے گی MNA MPS کو اپنے ہاتھ سے یہ اختیارات دینے پڑیں گے پہلے آپ نے اور میں تو تعریف کر رہا ہوں اٹھاروی ترمیم جس سے زبردست طریقے سے فیڈل گورنمنٹ کے اختیارات نیچے گئے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پارٹی اٹھاروی ترمیم کی تعریف کرے وہ کہے کہ نہیں آرٹیکل 140 اے کو ہم نہیں مانتے یہ ایک حصول رکھے نا میں بتا رہا ہوں آپ سے ارتفاع کرتا ہوں آپ سے ارتفاع کرتا ہوں لیکن دیکھیں میں پھر گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ اس قانون کو بناتے ہوئے 2001 کا قانون بیس قانون نہیں ہے 2001 کے قانون کو چاروں صوبوں نے اٹھا کر کچھرے دانی میں پھیک دیا صرف سندھ نے نہیں سب نے پھیکا اٹھا گیا اس نے کوئی کچھرے کے بات نہیں ہے سنے تو سہی نا کچھرے کی کیا بات ہے اچھا سنے تو سہی نا مطلب ہم نے تو نہیں نا پنجاب نے بھی کیا کیپی نے بھی کیا بلوستان نے بھی کیا سنے بھی کیا اب چاروں جو اب سن تو لیں نا سن تو لیں بھائی سن تو لیں حضور دیکھیں ہمارا ہمارا جو بیسک ڈاکیمنٹ تھا جس کے اوپر نے 2013 کا قانون بنایا وہ 1979 کا سے لوکل گورنمنٹ ایک تھا ٹھیک ہے جی آرڈنس تھا اس کی بنیاد پر ہم نے بنایا اس سنے اضافہ کیا ہے اچھا یہ ظلفکار علی پھٹو صاحب کا تھا پیپلز لوکل گورنمنٹ آرڈنس تھا میں بتا دوں آپ نے بہت پڑھاؤں گا میں نے بھی تھوڑا سب پڑھا ہے یہ اریجنلی پیپلز لوکل گورنمنٹ آرڈنس ظلفکار علی پھٹو صاحب نے بنایا تھا 1975 میں سن تو لیں ابھی آپ نے کہا یہ ظیاءالکہ سن تو لیں جس کو اب آئی سن تو کریم رکھ کے ویٹس ہوئے موسیقی